تین مہینے ہوگئے کہ پیاز جو ہے نا ان سے کٹرول لیں اور ڈائی سو روپے کا پیاز ہے ہم منشی نہ بولیں تو اس کو کیا بولیں گے ہم ٹھیک ہے ہمارے ٹیکس کے پیسے ہی لیتے ہیں ہمارے ٹیکس روپے تنخال لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم منشی بولیں گے تو ہمارا حق ہے میں تو منشی تو وہ سے بہت بڑا جو ہے نا اس نے نام چپڑا سی بھی اس کو کوئی بندہ نہ بولے تو خود نکلے لوگ ٹھیک ہے اور ان کو گھر اسے جا کے گسیٹ ہے اور یہ جو پارنامیٹا اسے ایک ایک بندے کو یہ گسیٹ کے جو ہے نا باہر جس طرح سری لنکا عوام نکلی ہے جو ہے نا یہ منشی ہے اور کیا ہے جو اسے منشی کا مطلب اسی کو کہتے ٹھیک ہے مگر وہ آگے سے برا مان گئے تو ہم کیا کر سکتے اس میں ان کے اباب پی نہیں پکڑ سکتے ان لوگوں کو آمون کرتے کہ ان کے سامنے وہ فرشتہ ہیں جب سے یہ لوگ آئے ہوئے نا ان کے سامنے وہ فرشتہ ہیں کم سے حضور احمان سب سے پہلے شامل ہیں جب بھی کوئی چیز ہوتے ہیں سب سے مولانا حضور احمان پرنٹ لائن پر ہوتے ہیں اور وہ جو عرب ڈالر جو خزانے میں پڑے ہوئے تھے آج میں نے دیکھے کہ ساڑھی تین عرب ڈالر رہے گئے چاڑتے ہیں جا کے ڈھیگیوں میں بیٹھ کے ان سے جا کے پھر دباتے ہیں سلام علیکم کیا علیکم سلام کیا علیہ سانٹی کے شاہی زر شاہی زر صاحب کہاں سے آپ کا دعلق ہے بٹا گرام سے یہ تقریباً دس سال ہوگئے اندازہ لگا لے آٹھ بجنے کوئے ٹھیک ہے سات بجنے کوئے ابھی تک بسم اللہ نہیں ہوئے ہیں ابھی تک آپ نے کوئی چیز جو نے بیچنے نہیں کیا ابھی تک ہم نے پہلے اس ٹیم تک ہمارا اچھا خاص ہے دس سے پندرہ زار سیل ہوتے تھے اس کے بعد چلو دس سال بارہ زار ہو جائے تو نظام چل جاتا تھا ابھی تک آپ اندازہ لگا لے آج کا نہیں کہہ رہا ہوں یہ پچھلے عیدے بھی نہیں لگیا ہماری ابھی تک یہی نظام سارا چل رہے ہیں شاہی زر صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم بجنے بچائیں گے اور کوشش کریں گے کہ آٹھ بجے کے بعد یہ پورے بازاریں بند کریں گے ابھی تک آپ نے بسم اللہ نہیں ہے تو اس کے بعد اگر خدا نخواست ہے یہ یہاں پہ بازار بند ہو جاتی یہی میں کہہ رہا ہوں انہوں نے ابھی آپ میرا خیال میں ابھی تک یہاں پہ مارکیٹ میں اٹھیک ہے پانچ بجے بجلی چلی جاتی ہے تو چھ بجے آتے ٹھیک ہے تو اندھیرہ ہوتے ہیں اس ٹیم انہوں نے یہ گرمیوں میں یہ سردیوں میں انہوں نے لوڈ شیٹنگ شروع کیا ہوئے تو جا کے آگے گرمیوں میں لوگ کیا کریں گے یہ آپ اندازہ لگا لے پچھلے دن پوری چوبیس گھنٹیں بجلی بند کی ہوئی تھی پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا تھا جو پوری پاکستان میں بندی جو پوری پاکستان میں بندی ٹھیک ہے تو ہر چیز سٹیپ ڈسٹ اپ ہو جاتی ہے خوات چودری صاحب کو بھی ابھی جنہوں پکڑ رہے کوشش کھار رہے باقی جتنے بھی پٹیائی کے لوگ ہیں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ انہوں نے یہ لوگ گبرائے ہوئے سمجھو کہ یہ لوگ گبرائے ہوئے ان کو ابھی جو ہے نا کوئی حال نظر نہیں آتے کہ ہم کیا کریں اس نے ایک منشی بولا ہے منشی تو یہ منشی ہے نا یہ کیا ہے ہمارا یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے پہ جو ہے نا یہ چل رہے اگر ہم منشی نہ بولیں تو اس کو کیا بولیں گے ہم ٹھیک ہے ہمارے ٹیکس کے پیسے ہی لیتے ہیں ہمارے ٹیکسوں پہ تنخوا لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم منشی بولیں گے تو ہمارا حق ہے میں تو منشی تو وہ اسے بہت بڑا جو ہے نا اس نے نام لی ہے میں تو اس کو کل جو ہے نا ہمارے ایک سنیٹر نے بولے چپلاسی بھی اس کو کوئی بندہ نہ بولے تو ٹھیک ہے چپلاسی نہ بولے آپی سر اس کو بولے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چپلاسی اور منچ کے نام سے نہ بلایا جائے ہمیں کوئی اچھے نام سے بلایا جائے اچھے نام اس کے پر وہ اگر یہ آپ جو ہے نا چینل والے اگر میں کچھ اور زبان استعمال کروں انہوں نے یقین کرے کہ پاکستان کا ابھی انہوں نے جو ہے نا بالکل میں یقین کر ہم تنگ پڑ گئے ابھی پھر بھی لوگ جو ہے نا نکلنا چاہیے نہیں کہ عمران خان کو دے کے وہ لوگ نکالے میں تو کہتا ہوں خود نکلے لوگ ٹھیک ہے اور ان کو گھروں سے جا کے گسیٹے اور یہ جو پارنامیٹا اسے ایک ایک بندے کو یہ گسیٹ کے جو ہے نا باہر جس طرح سری لنکا عوام نکلیے اور انہوں نے جو ہے نا یہ سارے لوگ باگے اسی طرح کرنا چاہیے کیونکہ کام نہیں ہوگا تو غریب آدمی ہم لوگ تو پھر بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ ہمارا گزارہ ہو رہے جو دن کو کمانے آ جاتے ٹھیک ہے دیاری مار بندے جو بیلچا اٹھایا ہوتے اگر ان کا دیاری نہ لگے تو وہ کیا کریں گے یہ چیز سوچنا چاہیے مین چیز یہی ہے اب وہ کیا لگتا ہے کہ پہت چودری صاحب نے جو منشی کا نام لیا ہے منشی بولے وہ ٹھیک بولے یا غلط بولے بلکل ٹھیک بولے اس نے تو کل عدالت میں ہم خود بھی گئے تو اس نے کہا ہے یہ منشی ہے ٹھیک ہے آپ بھی گئے تھے وہاں پہ جی جی میں بھی وہاں پہ گیا تھا عدالت میں ہمارے سامنے جو پرسوس کو براد کو پیش کیا ہے ٹھیک ہے تو میرے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ منشی ہے اور کیا ہے پسے منشی کا مطلب کیا ہوتا ہے پسے منشی کا مطلب ہم کیا ہے کون سا مطلب لیتے ہیں مطلب یہی لے لے کہ جو وکیلوں کے پاس آج کل جو ہے نا جو باہر منشی بیٹے ہوتے ہیں وہی منشی ہوتے ہیں نا اس نے کوئی اور مطلب تو نہیں لیا ہوگا کیونٹل کے سامنے جو بیٹے ہوتے ہیں اس نے کوئی اور مطلب لیا ہوئے وہ صحیح بات آپ کر رہے ہیں اس نے مطلب ہی کوئی اور لیا ہوئے آپ لوگ اسے سمجھا دیتے ہیں کہ ہم ان منشی کی بات نہیں کرتے جو کتاب وکل جو چیزیں لکھتے ہیں پیسے اکٹے کرتے ہیں اس منشی کیا ہم بات کرتے ہیں وہی منشی آپ اگر صدہ اندازہ لگا لے تو منشی اسی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے مگر وہ آگے سے برا مان گئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں مگر خدا نہ خواستہ خان صاحب کو اگر پکڑا جائے یا اس کی گریبتاری کی کوشش کھی جائے پھر کیا بنے گا باکستان کا یہ ان کے اباب بھی نہیں پکڑ سکتے ان لوگوں کو ہم اون کرتے کہ یہ کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھائیں کیونکہ اگر خان صاحب کو انہوں نے پکڑ لیے تو یہ ہمارا ریڈ لائن ہے ہم غریبوں کا یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا کہ یہ اگر دیکھا جائے نا ہم خود بھی مایوس ہو چکے تھے ہمران خان سے کہ اس نے منگائی کیا ٹھیک ہے مگر ان کے سامنے وہ پرشتہ ہیں جب سے یہ لوگ آئے ہوئے نا ان کے سامنے وہ پرشتہ ہیں کم سے کم وہ پاکستان کے لیے غریبوں کے لیے اچھا سوچ رہتا ہے جب سے یہ لوگ آئے یقین کرے نا یہ پچھلے دو تین مہینے ہوگئے کہ پیاز جو ہے نا ان سے کٹرول ہیں ڈائی سو روپے کا پیاز ہے انہوں نے باہر ساڑھی تین سو کا ہے ساڑھی تین سو تک بھی پہنچ گیا تھا ٹمارٹر ساڑھی تین سو تک بھی پہنچ گیا تھا وہ تو میں خود جو ہے نا میں خود جو ہے نا گھر چلانے والا بندہ ہوں مجھے پتہ ہیں یہ ان لوگوں نے جو ہے نا آٹے کو دیکھیں پچھلے دور میں میں آٹھ سے دس مہینے پہلے میں جو بورا جو ہے نا گیارہ سو بارہ سو کا لیتا تھا ٹھیک ہے آج وہی بورت پچیس سو کا ہوگئے پندر کلو والا دار صاحب کہتا تھے میں ڈالر کو نیچے لے کر آتا ابھی ڈالر جو نے دو سو ساڑھ سے اوپر چلا گیا یہی نا ڈار صاحب کو میں خود بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ ڈار صاحب سمجھنے والا بند ہے شاید وہ ٹھیک کرے ہم ملک کے ساتھ ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا پی ٹی آئی کے کارکون ہیں تو ہم خرچہ انگلینڈ میں کیتا ہے وہ خرچہ اس نے نکالنا ہے یہ خرچہ انہوں نے نہیں نکالنا ہے اس میں مولانا پزر رحمان سب سے پہلے شامل ہیں جب بھی کوئی چیز ہوتے اس سے مولانا پزر رحمان پرنٹ لائن پر ہوتے اور وہ جو ہے نا اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے جو ہے نا اس کے بعد زرداری اس کے تو پیٹی نہیں بڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کی پوری خاندان ان کی پیٹی نہیں بڑھ رہی ہے چاہے شباہ شریف ہو گیا یہ ہو گیا جتنی بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو چودہ پارٹیاں ملکے ٹھیک ہے یہ خود اپنے آپ کو بڑھ رہے ہیں یہ سترہ اٹارہ ارب ڈالر جو خزانے میں پڑھے ہوئے تھے آج میں نے دیکھے کہ ساڑھے تین ارب ڈالر رہے گئے تین اپتوں کا جو ہے نا اس ضرب رہے گیا پاکستان میں تو انہوں نے جو ہے نا یہ آخر میں میں کہتا ہوں ہم یہ خود جا کے ان کو گریوانوں سے پکڑ کے انہوں سے باہر نکالیں یہ سارا کمال ہی ان کا ہے اگر باجوہ جو ہے نا میں کہتا ہوں گلتی بھی ان کی ہے ٹھیک ہے یہ لوگ خود جو ہے نا ان کے جا کے تڑوے چاٹتے ہیں جا کے ڈیگیوں میں بیٹھ کے ان سے جا کے پھر دباتے ہیں ان کا کہ ہمیں لے کہا ہے ہم آپ کے جو ہے نا اچھا سیوہ کریں گے نہ آپ کی کیسے کھلے گی نہ آپ کی کوئی ہو ہم آپ کا اچھے سیوہ کریں گے آپ ہمیں نہ چڑھے ٹھیک ہے ہم جو ہے نا آپ کو کچھ نہیں کہیں گے صرف یہ ہے کہ ہمارے کیسے ماب کرے آپ وہ تو کہہ رہتے ہیں کہ جنب باجوہ صاحب کی غلطی تھی وہ ہمیں منت کر رہے تھے کہ آپ آجا اور خان صاحب کو نیچے اتار رہے ہیں نہیں نہیں یہ سارے جھوٹ ہیں انہوں نے اپنے کیسے ماب کرنے کے لیے جا کے ڈگیوں میں جا کے بیٹھ کے اس کو جو ہے دا منتے کر کے اس کو کہے کہ آپ آجاو ہمیں یہ حکومت دلا دو تھا کہ ہم اپنے کیسے ماب کریں ٹھیک ہے ایک ایک بندے کو یہ جو شاباز شریف کا بیٹا ہے اس نے اپنے کتنے پیسے ماب کیے ایک ایک بندہ اگر میں کہتا ہوں نا غریب کے لیے انہوں نے یہ غریب کے لیے نہیں آئے ہوئے پہلے اللہ صاحب تو کہہ ہم غریبوں کے لیے گھوم رہے پہلے کیا لے کیا ہے غریبوں کے ایک چیز ان کا ہمیں آج تک بتا دیجئے گا کہ انہوں نے غریبوں کے لیے کیا کیا سب کچھ کیسے اپنے ماب کیے کوئی بھی بندہ یہ پہلے جانگیر ترین کو جائے نا جانگیر ترین اور علیم خان کو یہ بڑا سور سمجھ رہے تھے کہ علیم خان اور یہ ایٹی ایم چلانے والے یہ یہ کچن چلانے یہ سب جھوٹ تھا ٹھیک ہے اب جب یہ جانگیر ترین ایم خان ان کے ساتھ ملے ہوئے تو ان کو وہ فرشتہ لگنے لگا ہے ٹھیک ہے اب یہ الزام بھی ان سے جو ہے نا خان صاحب سے اٹھ گئے کہ یہ لوگ دونوں پارٹیاں چلا رہے تھے ان کا کچن چلا رہا تھا پارٹی کا کوئی بھی یہ دو بندے ہمارا نا خان صاحب کا کچن چلا رہا تھا نے ٹھیک ہے نجاز وہ بھی اگر کوئی بھی علی کاپٹر استعمال کیا جانگیر ترین نے ٹھیک ہے تو اس کو بھی پیمت جو ہے نا پارٹی پنڈنگ سے ہوئی ہے اگر خان صاحب کو خدا نہ خواست اگر یہ کوشش کرے یا اس کو گریبتار کرنے کے لئے کچھ منصوبہ بنائے تو پھر کیا ہوگا یہ سوچے بھی نہ یہ ان کی بول ہوگی اگر خان صاحب کو یہ چیڑے تو عوام اس طرح رہ جائے گی ہم جب خان صاحب یہاں پہ تھا ٹھیک ہے تم بنی گالے میں دو بار انہوں نے کوشش کیے ہم لوگوں نے جا کے نا یہ لوگ جو ہے نا اپنے وہ کہتے ہیں نا جوتے چھوڑ کے وہاں سے واپس باگ کے آیا ہیں تو یہ لوگ جو ہے نا یہ سوچے بھی نہیں کہ عمران خان کو یہ جو ہے نا ہاتھ لگا دیں گے انہوں نے بڑی کوشش کی ہے پر صبح رات کو کہ ہم خان صاحب کو گریبتار کریں گے ٹھیک ہے تو ہم یہ تو آپ لوگ نے ویسے اپوہ جو نا پلائی دی کہتے ہیں ہم نے اس طرح ہمارے بھی ارادہ ہی نہیں تھا یہ ارادہ انہوں نے بنائے ہوا تو انہوں نے یہ ایک منشی ایک منشی در بٹایا ہوئے اپنے مرضی سے جو ہے نا دوسرا جو منشی جو ہے نا انہوں نے پنجاب کا جو وزیرالہ بنائے ہیں ٹھیک ہے یہ سار ملی بگت سے یہ سارا ہے زرداری بھی کہہ رہا تھا یہ میرا بچہ ہے بچہ ہے نا ان کا بچہ ہے ہر چیز خان صاحب خود کہہ رہے کہ یہ جو ہے نا یہ مل کے انہوں نے یہ کام ڈالے کچھ آخری پیغام ہو آپ کا آخری پیغام یہ ہے میں کہتا ہوں عوام کو کہ عمران خان کا نہ سوچے وہ ہمارے بچوں کے لئے سوچ اچھی باتیں مگر ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ عمران خان کی کال کے بغیر ہم نکلے اور ان کو جو ہے نا ان ایوانوں سے گسیٹ کے باہر پینکے انہوں ان کا کیا یہ لوگ جو ہے نا اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ڈپارٹ ہوتے تو سب سے پہلے جو ہے نا لینے لگی ہوئے جس طرح سری لنکا میں عوام نکلے ٹھیک ہے اور افغانستان سب سے پہلے جس طرح اشرف غانی باغ ہے اور سری لنکا کے جو پریزیڈنٹ ہے ٹھیک ہے وہ باغ ہے اسی طرح انہوں نے باغنا ہے انہوں نے پاکستان میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے جو ہے نا باہر باغ جانا ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ رہنا ہے ٹھیک ہے میں اپنے فوج کو بھی کہتا اپنے فوج کی اوپر ہمارا فخر ہے ٹھیک ہے ان کا ساتھ نہ دیجئے گا انہوں نے پاکستان کو بہت نہ چھوڑ نہ چھوڑ کے کہا ہے آج تک کارے اور اہندہ کے لیے ان کا سب کچھ ویسے باہر ہیں ان کا کچھ بھی یہاں پہ نہیں ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جو ہے نا اپنا کام کریں ٹھیک ہے ان چورو لٹیرو سے بچ کے رہیے گا آپ کی تو خوبصورت داری ہے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب جو ہے نا اسلام کے لیے کام کر رہے تو آپ کو تو مولانا صاحب کے ساتھ مونا چاہیے تھا مولانا صاحب کے ساتھ میں تھا ٹھیک ہے میں شروع تھے مولانا صاحب کو سپورٹ کی مسلم لیگ نون کو بھی میں نے سپورٹ کی بہت عدد تک ٹھیک ہے جماعت اسلامی میں بھی ہمارے والد صاحب جو ہے نا چھوارس پین تالیس سال جماعت اسلامی میں ہے ٹھیک ہے ہم نے ہر پلٹی کو دیکھا ہے مگر ہمیں جو آخری جو کرن نظر آتی ہے نوصف عمران خان میں کہ انہوں نے جو ہے نا قربانی اس نے دینی ہے ان کا کیا ہے عمران خان کا اور کیا ہے نہ بچوں کو نہ بچے ٹھیک ہے کہ ان کا جو ہے نا اپنے لیے جہدادیں بنائیں گے اور کچھ بھی نہیں وہ سب کچھ شوکت خانم کو اگر اس نے یہ وسیعت لکھی ہوئی ہے کہ اگر میں نہ رہوں تو میرا جتنا بھی جہداد بینگ بینے سے وہ شوکت خانم کے لیے انہوں نے اس عوام کے لیے جو ہے نا بہت جانے جانے کیا ہے کہ ہر چیز اپنی قربان کیا ہوئے میں کہ تو کہ عوام نکلے اور ان کو جو ہے نا انہوں سے باہر گسیٹے شکریہ جزاکر تینکیو بڑی مربانی